موسیقی 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیت لی ہے لوگوں سے بیت لی اور یہ بات ہم جانتے تاریخ سے اور عربوں کی تاریخ سے اور سیرت سے کہ عربوں کی خصوصیت تھی کہ جب وہ کسی اس کا وعدہ کرتے تو وعدے کو نہیں دھوڑتے وعدہ خلافی ان کے اندر نہیں تھی اور جب خسم اٹھا لے تو تو خسم کو پوری کرتے یہ ان کی عادت تھی اس لیے حدیث میں آتا ہے جیسے کہ بخاری کے روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص آیا اور آپ سے کچھ سوالات کی کہ آپ اللہ کے نبی آپ نے کہا کہا آپ کی دعوت کیا ہے تو کہا تحویت کہا اس کے بعد کیا تو کہا نماز اس کے بعد کیا روزہ اس کے بعد کیا زکاة یہ باتیں اس نے سنی اور اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ کی خسم جو آپ نے کہا اس سے میں ایک چیز زیادہ اور ایک چیز کم نہیں کروں گا اور وہ چلا گیا جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اور کہا کیا تم میں سے کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے سامنے کہا ہم تو کہا وہ شخص دیکھو اگر جو وعدہ اس نے مجھ سے کر کے ابھی نکلا ہے نا پورا کر لے تو وہ جنتی ہے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے عربوں میں خصوصیت تھی وعدے کو نہیں توڑتے تھے وہ بیعت ایک بر انہیں بیعت کر لی تھی نا وعدہ اسی کو بیعت کہیں گے اسے کوئی طریقہ نہیں تھا اس نے آیا اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی خصم یہ کروں آپ نے کہا اگر تو ایسا کرتا ہے فلاں وہ چلے یہ اس کا وعدہ تھا اللہ کے رسول کے سامنے کہ میں ایسا کروں گا ٹھیک اب یہ باتیں تو ہے لیکن آپ لوگ اس کو ایک الگ کانٹیکس میں لے جاتے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا لازم اور ضروری ہے کہ زندگی میں کسی کے پیچھے چلنا ہے بیعت کر کے لازم فرض لہٰذا کسی ملے تو بیعت کرنے کیا یا پھر آپ کی شخصیت کو بیعت کے لعق بنا دو بلتے نہیں تو سمجھ رہے آپ کو یایسا کہ مرتبہ یہ ہوا مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائے آپ کس کے ہاتھ بیعت کیے ہوئے یہ بیعت والوں کا مستہ یہ رہتا ہے دوسرے تو پوچھتے فائز بھائی کس کے ہاتھ پیعت کیے ہوئے میں نے ایک دن کہا کہ مجھے بیعت کرنے کیا ضرورت میں خود آلے رسول سے ہوں کبھی میرا نام پر غور نہیں کیا آپ نے فیض علی سید میرا پورا نام ہے ادھر سید ہے ادھر علی ہے دونوں میں بلا کوئی معمولی خاندان تھوڑی ہے یہ تو بہت بڑے لوگ ان کے بیچے ہم نے بیعت کرنا چاہیے والے تو یہ حالت ہے اس لئے کہ جن کے ہاتھ بیعت کرتے ہوں بیعت کے لیول پر جانے کے لیے اتنے جھوٹے خصے ہوتے ہیں اس کے بچے کہ آپ یقین نہیں جانیں گے کہ ایک صاحب نے دو لاکھ روپیہ دیا صرف اپنے نام کے آگے خادری لفظ لگانے کے لیے ہائے خان خادری لگانے کے لیے دو لاکھ دیا اور پھر ان کا یہ بولنا تھا اب سید لگانے کے لیے مجھے پانچ لاکھ روپیہ کی ضرورت ہے تو سید فلاں خادری ہو جاؤں گا خان نکل جائیں گا پھر جس سے میں ان کے بیعت کر کے ان کی ہاتھ کے نیچے جانے سے مجھے ہوں گا اور انہوں نے دو لاکھ روپیہ خرچ کیا اس زمانے میں انہوں نے کچھ جو خرچ کیا برسا تھا تو جو پیر تھے ان کو دو لاکھ روپے کا سونے کا ایک لا الہ اللہ لکھا ہوا ایسا بڑا تمغہ بنا کے دیا تھا دو لاکھ روپے کا مطلب کچھ کلو میں چلا گیا ہوں اس زمانے میں تحفہ دیا تھا تو تب ملا مطلب کیا دیریک تو کوئی نہیں لیتا ہے تحفہ لیے تھے انہوں نے دو لاکھ کا سونے کا ایک تمغہ جس پر لا الہ اللہ لکھا اس پر ایک چین ڈالی ہوئی تو تب ان کو سلسلہ میرا تھا خادری تو اندازہ لگائی تو لوگ اس حد تک اس کو وہ کرتے ہیں کہ اگر اس میں شامل نہ ہو تو زندگی بیکار اپنا مال دولت سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں اس کے لئے تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی لیکن یہ بیعت کو آپ نے کبھی کمپل سری نہیں تھیرایا کبھی واجب نہیں کیا مجھے بتائی اعو بکر صدیق سے اللہ کی رسول نے کیا بیعت لی کچھ صحابہ نے کی میں جانتا ہوں ہر صحابہ ہی نے نہیں کی لیکن تو آپ نے ان لوگوں سے عام طور سے بیعت لی جو آپ کے نگرانی میں نہیں رہ رہتے جو دور جانے والے تھے تاکہ بیعت لینے سے وعدہ لینے سے عربوں میں خصوصی تھی اپنے وعدے کے خلاف ہی نہیں کریں گا تو اپنے خبیلے میں جا کے ضرور بھی ضرور اسلام پر عمل کریں تو آپ بیعت لے لیتے تھے یا سیکنڈ آپ نے بیعت تبلیج جب آپ مدینہ آئیں مدینہ میں آ کر اسلامی خلافت خائم ہوئی اسلامی خلافت خائم ہونے کے بعد جب کوئی خبیلے کا سردار آتا اور رسول اللہ پر بیعت کرتا تو ایک طرح سے اپنے اسلام کا اخرار کرتا اور سیکنڈلی وہ آپ کو اپنا خلیفہ مانتا اپنا لیڈر ماننے کی بیعت کرتا تھا اور یہ لیڈر ماننے کی بیعت کا سلسلہ تو آپ کے بعد عبقر صدیق کے سلیکشن میں آپ کو خلیفہ چننے میں استعمال ہوا عمر بن خطاب کے اس میں استعمال ہوا اور دیگر تمام کے اس میں یہ بیعت کا سلسلہ پھر جاری رہا ٹھیک تو وہ کمبلسری بتاتے ہیں اچھا اب بیعت کو شریعت بار سے کر بھی لے کر بھی لے سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی آیا اس سے بیعت کر لے تو نو مسلم کے لیے بیعت آج بھی لاغو ہے آپسلم جب کوئی اسلام خبول کرنے آتا اس سے بیعت لیتے ہیں عورتوں سے تھوڑا الگ تھا مردوں سے الگ تھا عیسائی مردوں سے الگ اور عیسائی عورتوں سے الگ بیعت لیتے تھے جو ان میں خامیت تھی کہ تم اللہ کو ایک مانوں گے تین نہیں مانوں گے عیسائی اللہ کا بیٹا ہے عورتیں ہوتی تو چوری نہیں کروں گی زنا نہیں کروں گی دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کے طرف منصوب نہیں کروں گی مطلب زنا نہیں کروں گی اور اگر یہ عمل ہوتا ہے تو جھوٹا آپ کسی کو بیٹا نہیں کہوں گے اس کو مطلب اس کا اخرار کروں گی اس جرم کا تو اس قسم کے آپ بیعت لیتے ہیں تو نو مسلم سے کوئی بیعت لینا چاہے تو یہ ایک الگ بات ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس جو آج کی بیعت ہے وہ یہ ہیں کہ میں فلاں کے پیچے چلنوں پھر یہ میرے ذمہ دار یہ میرے کارساز یہ میری مشکل کشاہ یہ میری حاجت روائی کر سکتے یہ وسیلہ بن کے میرے ہر عامل کرا سکتے اور ان کے عامل کے اوپر میرے عامل یہ نیک ہے تو میرے عامل خود برے اچھے ہو جائیں گے اور یہ برے ہوگا تو میرے عامل اچھے برے ہو جائیں گے لہٰذا اگر میرا پیر اچھا ہے تو میں خود برے پیچھے نکل جاؤں گا میرا مرشید اگر اچھا ہے تو اس کے پیچھے میری بھی کامیابی ہے اور میرا فقیر اگر اچھا ہے تو اس کے پیچھے اگر میں چلتا ہوں تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا جیسا کہ ٹرین کا انجن چلتا ہے تو ڈبے خود بخود پیچھے جو ہے چلے جاتے ہیں مثالیں تو ایک سے ایک ہے بھائی مثالوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے ٹرین کا انجن گیا تو ڈبے بھی چلے جاتے ہیں ایک ساں موسیقی کہنے لگے کہ ٹرین کا انجن جاتا ہے ڈبے بھی چلے جاتے ہیں تو ویسا بولے ہم بھی چلائیں گے اور تم لوگ الگ الگ جانا پڑیں گا تم لوگ مشکل میں آ جائیں گے میں نے کہا وہ ٹرین کا انجن اور جو ڈبے چلتے ہیں وہ دونوں کے بیچ میں ایک کڑی رہتی تو وہ کتاب و سنت کے اگر کڑی رہی تو آگے والا پہ کتاب و سنت کا پابند پیچھے سال پہ کتاب و سنت کا پابند اور وہ کڑی وہ کتاب و سنت ہے وہ لگی تو چلتی ہیں تو تمہاری ٹرین سٹیشن پہ رہتی انجن چلے جاتا کھیلا تو یہ کیا مزاق ہے آپ کا ہم مثال کی دورتے ہیں میں نے کہا آپ کی مثال اتنی گھٹیا ہے کہ اس کو میں سمجھو اس کی سرجری کر رہا ہوں کہ مثال کے اوپر نشتا کہ بھائی دیکھو تم بول رہے کہ گاڑی گئی تو انجن گئے تو دبے جاتے تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ انجن سے دبے لگے وچ نہیں ہیں تو کہاں سے جاتے پھر اور انجن میں ڈیزلی چل نہیں ہوں وہ انجن بھی کھڑا وارا دبے بھی کھڑے ہو اب کیا کرتے ہیں اب انجن بھی کھڑا وارا دبے بھی کھڑے ہو دونوں بھی نہیں جاتے تو انجن بھی کتاب و سنت میں نہیں دبے بھی کتاب و سنت میں نہیں دونوں بھی رہ جائیں تو نہیں ہے بھلے تمہارے بیچے لگے نہ تم لوگ ایسے ہیتے ہیں میں نے کہا آپ نے مثال دی میں مثال پر بات کر رہا ہوں آپ سے اب کیا مثال دوں آپ کو آپ نے انجن کی مثال دی میں ٹرین انجن کی بات کر رہا ہوں تو ہمارا یہ معنی ہے اگر کتاب و سنت پر ہم رہے تو ہر انسان کے لئے ایک انجن آئیں گا اور اس کو لے جائیں گا مطلب ہر مومن سوار ہوں گا اور جنت میں جائیں گا ہم کو کوئی ایک انجن کے پیچھے ڈبو کے جیسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے انفرادی فردن فردن ہم جائیں گے اور یہ حدیث میں اور یہ خوران میں آتا ہے ہر انسان رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں گا اکیلا ہوں گا مطلب ہر آدمی یا تو انجن ہوں گا یا تو ڈبا ہوں گا دونوں میں سے کوئی ایک ہوں گا اکیلا ہی ہوں گا آپ خود کتاب و سنت عمل کیجئے آپ بھی چلیں آپ بھی انجن ہیں اور وہ بھی انجن ہیں سب اپنے اپنے ٹریک پر اپنے اپنے طریقے جائیں گے چونکہ ہر آدمی اللہ کے پاس فردن فردن کھڑا ہوں گا کہیں بھی لفظ نہیں ہے کہ ایک نبی آئیں گا اور پورا گروپ اس کے ساتھ آکے کھڑا ہوں گا مقام محشر میں سب کھڑے ہوں گے ایک ساتھ محشر کے بعد تو انجن کو بھی الگ جانا ہر آدمی فردن فردن آ رہا ہے اس سے بات ہو رہی ہے اللہ سے کلام ہو رہا ہے سوال و جواب کے بعد آگے بڑھ رہا ہے یہاں کیا تمہاری ٹرین اور کیا انجن کام آنے والا یہ مثالی درست نہیں ہے نا پھر تو بہرحال ہر آدمی جائیں گا تو لہٰذا وہ بیعت جو آج لی جا رہی ہے وہ غیر شرعی بیعت ہے اس کا کوئی شرعی وجود نہیں ہے اور جس عقیدے پر لی جاتی ہے زندہ اور مردوں سے بھی لی جاتی ہے ہم عبدالخادر جلانی کے پیچھے ہم چلتے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کو بہت سی بار ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پر چلنے والا ان کے طریقے پر چلنے والا ایک مرتبہ میں ایک مقام پر درست قرآن لیا کرتا تھا وہاں لوگوں نے بہت خلاف عرضی کی اور ایک بار تو کیا کیا پینٹ میں بلیک کلر کا پینٹ اپنے مسجدوں کے باہر مارا اور وائٹ کلر پینٹ میں لکھا یہ رفاہ دین کرنے والے یہ حرام کاری کرتے یہ آمین بل جہرانی والے یہ حرام کاری کرتے ان کو مسجدوں سے نکال دو یہ زانی ہیں حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں پورے مسجدوں نے پلان کر کے وہ ایری میں لگا دی اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک آت مہینے کے اندر ممبی سے ایک جماعت آئی جماعت نہیں معاف کرنا خافلہ آیا اب وہ خافلہ آیا اس علاقے کے اندر رکا جماعت اور خافلہ کا فرق شاید آپ سمجھتے ہیں تو خافلہ آیا جب خافلہ آیا وہاں رکا تو مجھے پتا چلا وہ خافلہ جو ہے عبدالخادر جلانی کی خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خاندان سے دعویٰ کرتے ہونے کا میں نے کہا ٹھیک بہت اچھا موقع مل گیا میں نے ایک گزارش کی اور ایک تھوڑی در کا ٹائم مانگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم چاہیے کچھ انہوں نے وہ ٹائم دیا جب میں وہاں گیا ان سے ملنے تو وہ ایک درگاں میں کھڑے تھے اور درگاں میں کھڑ رہے تھے جو خوب برا اور بھلا بھول رہے تھے وہ جو ذمہ دار تھے جو عبدالخادر جلانی کی خاندان کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلے تم نے درگاں کے سامنے لگائے ہیں یہ تم بدنام کر رہے ہیں اللہ کے ولیوں کو یہ بھیک مانگنے تھوڑی آئے تھے اللہ کے ولی ہیں تم ان کے نام پر دھندا کر رہے ہو چندہ کر رہے ہو یہ کر رہے ہو خوب چڑ رہے تھے مطلب ہٹا ہو بڑھ رہے تھے یہ سب چیزیں نہیں ہونا یہ اللہ کے ولی تو دنیا چھوڑ کر آئے تھے اور تم نے پورے دنیا بسانے کی طریقے بنا لیے اس کے اوپر چھٹ چھٹ کر رہے تھے مطلب جنوین دکھ رہے تھے اپنے عقیدے میں جو بھی ان کا عقیدہ تھا لیکن وہ خالص تھے اپنے عسنیت بہرحال اس کے آدھ میں نے ملاقات کی میں نے کہا آپ عبدالخادر جلانی خاندان سے تھے اور جب عبدالخادر جلانی خاندان کے ہوں گے تو مجھے پتہ ہے یہ شافعی ہوں گے عبدالخادر جلانی رحمہ اللہ وہ ہنفی نہیں تھے شافعی تھے تو مجھے پتہ یہ شافعی ہوں گے یہ بندہ تب ہی عبدالخادر جلانی کے خاندان اور میرا گیس بالکل رائٹ تھا وہ شافعی تھے اور وہ رماز جب پڑی تو رفعی دن کیا اس کے بعد میں نے ان کو مسجد سے باہر لایا میں نے کہا شیخ آپ اتنے بڑے علاقے میں آئیں ذرا چل کے کچھ مسجدوں کی زیارت کر لیں گے ہمیں درگائی بھی تھی کہا چلی جب لے گئے تو ایک مجھے سامن میں نے کھڑا کر دیا ان کو رفعی دن کرنے والا حرام کام کر رہے کہ شیخ کیا لکھا ہے دیکھا آمین بھی جلنے والا چوب انہوں نے شروع کیا ہوا ہے سب کو جمع کی سب بڑی درگا والے چھوڑی درگا والے یہ وہ سب کیا ہے سالو تم یہ کر رہے بولے عبدالخادر جلانی کو گالیاں دے پیرانے پیر کو جس کے پیچھے تم جنت میں جانے والے وہ رفعی دن کرتے تھے اور تم ان کو گالیاں دے رہے تو سب توبہ توبہ غلطی ہو گئے جلی اور اسی دن پہنٹ پورا واپس پہنٹ پورا ڈھاکتے ہیں بولے نہیں بہت بڑی غلطی ہوگی اللہ معاف کر ان کو خود نہیں معلوم کہ عبدالخادر جلانی وہ شافعی تھے ہنفی نہیں تھے مسلکن وہ رفعی دن کرتے تھے انہوں نے گالیاں لکھ دیئے رفعی دن کرنے والوں کے نام سے اپنے ہی پیر کو گالیاں دے دے جس کے پتہ نہیں نیاز کر رہے ستر سال اسی سال سے ان کو گالیاں دے رفعی ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس امام کے پیچھے یا جس مرشد کے پیچھے جانے کا دعویٰ کرتے وہ خود رفعی دن کرتا تھا دیکھیں ماننا اس کو بلتے گیا ماننا تو مطلب طریقے پر چلنا اس کی تو پیرانے پیر کو مان رہے تو پھر چلیے نا ان کے طریقے پر اچھے کام کیجئے ان کے طرح شافعی بن جائے انفیت سے نکل کر ان کے طرح رفعی دن کیجئے سب کرنا پڑے گا جو وہ کرتے تھے تب ہی تو پھر انجن کو وہی ڈبا فٹ ہوں گا جو اس انجن کے لائق بنا ہوں گا کوئی ڈبا فٹ نہیں ہوں گا آپ کی سکوٹر لگا دیں گے ٹرین کے بچے تو نہیں جانے والی تو پھر درست نہیں ہے تو بہرحال وہ جو پیری مرشدی ہمارے پاس جلتی ہے شریعتاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے جس میں ایسے اخائد ہے جو غیر شرعی ہے جس میں آپ بیعت کر کے مکمل مطمئن ہو جاتے عمال کے معاملے میں کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے اب جو ہمارے پیر کریں گے مرشد اور فقیر کریں گے میرا وہی معاملہ ہوں گا یہ بہت خطرنا چیز ہے یہ غیر شرعی معاملہ ہے شریعت کے اعتبار سے آپ کسی کے اسلام قبول کرنے پر بیعت لے سکتے ہیں نو مسلم جو ہوتے ہیں اور اگر خلاف آتے تو خلیفہ کے چننے کے لیے یا مسلم لیڈر کے چننے کے لیے سسٹم رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ وہ بیعت کے ضرورت نہیں اور لوگوں نے بیعت کے پھر عجیب و غریب طریقے ایجاد کیے بتانے ہیں بیعت کرنے سے وہ شرابی نے شراب چھوڑ دی کبابی نے کباب چھوڑ دیا فلاں نے فلاں چھوڑ دیا اس نے یہ چھوڑ دیا دیکھیں ایسے کچھ لوگوں کو فائدے ہو سکتے ہیں کچھ فائدے کے لیے پوری شریعت نہیں بدلی جا سکتی یادر کی ٹھیک تو بہرحال یہ آج کی دور میں جو چل رہا بیعت کا سسٹم یہ شریعت اعتبار سے شریعت کے روح سے یہ درست بالکل نہیں ہے جس میں آدمی کسی کے پیچھے لگ کر اپنے عامل سے بے فکر ہو کر ڈیپینڈ ہو جاتا کہ یہ ہمیں لے جائیں گے اور پھر وہ سامنے والے نے کیا کیا طریقے نکالے ایک پیر کو میں جانتا ہوں جو ہر مریض سے دو سو روپے مہینہ لیتے ہیں تاکہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے فلاں کرتے رہے اور ہزار اور لاکھوں میں اس کے مریض ہیں تو الحمدللہ انکم کا اب اندازہ لگائی کیا ہے اگر ایک پیر کے ہزار مریض بھی اور دو سو روپے روز دے رہے ہیں تاکہ کتنے روپے ہو رہے وہ دو لاکھ روپے ملتے ہیں یہ کیا ہے الفاظ بہرحال درست ہے مرشید مطلب راستہ دیکھیں رشد و ہدایت کا راستہ بتانے والا یہ فارسی لفظ ہے رشد سے مرشید لفظ آتا جو راستہ بتانے والا الفاظ کے طرح کوئی گمراہ آدمی کوئی راستہ بتا رہا وہ اس کا مرشید ہو گیا لیکن اس کا طلب یہ نہیں کہ وہ جو اس کا بلانے والا کام کرے گا اس کو بھی ہوئی اجر ملے گا انہوں جنت تو انہوں جنت نہیں اس کو اپنا عمال اس کو اپنا عمال آدم علیہ السلام اپنے عمال کے لئے پوچھ جائیں گے اور خابل اپنے عمال کے لئے پوچھے جائیں گا آدم علیہ السلام سے خابل کی پوچھنے ہوں گی خابل سے آدم علیہ السلام کی سوائے اس کے ان لوگوں سے پوچھوں گی جو ماتحتے کسی کے اور وہ ذمہ تھے ان کے ذمہ داری آدھا نہیں گا تو پوچھ ورنہ ہر شخص اپنا اپنا اللہ کے پاس جواب دینے والا ہے